السلام علیکم دوستو ویلکم اگن تو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم کیا کریں گے آج ہم کریں گے ویکٹر ٹریسنگ کا ایک لوگو ہے میرے پاس جو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس لوگو کا ہم ویکٹر ٹریسنگ کریں گے کہ کس طرح ہم ایک فل ایچ ڈی گراپک میں اس کو بنائیں گے اس کی فکسل آپ دیکھ رہے یہ ٹوٹے ہوئے یہی سیم لوگو ہم بنائیں گے پل ایچ ڈی میں بہت ہی ایزی وے میں ٹو سٹیپ میں ہم بنائیں گے دیکھتے ہیں کہ کس طرح بنتی ہے یہ لوگو ہے ہمارے پاس اور نہایت کی آسان طریقہ میں آپ لوگو کو بتاؤں گے اس کا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم لیں گے پن ٹول کو پن ٹول کو ہم لے لیا ہے تو یہاں سے ہم اس پر کلک کریں گے یہاں پر کسی جگہ پر کلک کر کے ہم اس کو سیدھا کیچیں گے ہاں شیفٹ پٹن کے ساتھ شیفٹ پٹن میں نے لیا ہے دبائیہ پریس کی ہے اور یہ دیکھیں شیفٹ پٹن کے ساتھ کیا ہوگا شیفٹ پٹن جب ہم آہ سوری شیفٹ پٹن جب ہم دبائیں گے تو سیدھی لائن کیچے جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ میں ریلیس کر رہا ہوں شیفٹ پٹن دیکھ اب میری مردی جاوے بھی لگا سکتا ہو لیکن شیفٹ پٹن کا یہی مطلب ہے شیفٹ پریس کر کے آپ سیدھا لائن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کھڑ دیا ٹھیک ہے ایک دوسری لائن ہم بنائیں گے آہ شیفٹ پٹن پریس کر کے یہاں پہ ریلیس کیا ہم نے اب اس کے ساتھ میں جھوڑ ہوں گا اس کو سیم یہی لوگو بنانی ہم نے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا اس طرح کر بنائیں گے یہ بن گئے ایک شیف میرا ٹھیک ہے تو دوسرا بنانے کیلئے میں کیا کروں گا میں اس کا دوسرا بنانا کیلئے میں میں پھل اس کا ہی ہے ہائٹ کرتا ہوں اور اس کا جو ہے پھل کو میں ہائٹ کر دی ھیک ہے اب اسی کو میں سیلیٹ کر کے اس کو اور ٹرانصفرم پہ جا کے اس کو ریپلیٹ کرتا ہوں اس کو پر کرopf کر اس کو میں قائع پی بناتا ہوں اس کا ٹھیک ہے کافی بنا دیا میں نے اس کا یہ میں نے ریپلیکٹ کر دیا ہے اس کا یہ دیکھیں سیم ایس ایس چیز میں نے ریپلیکٹ کر دیا ہے اور اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں یہ دونوں برابر ہو گئے ٹھیک ہے اب سیم یہی چیز ہم نے بنانی ہے تو اس کا کلر جو ہے اس کو میں کرتا ہوں کوئی بھی سیلٹ کرتا ہوں چلے ریٹ کر دیئے اس کو ریٹ کر دیئے ہم نے اب یہ اوپر نیچے والا حصت ہو گئی یہ دو فارٹ تو اس کی ہو گئے اب یہ دو فارٹ اوپر جو ان کو بنانا ہے ٹھیک ہے پہلے اس کا میں جو یہ سٹاک ہے اس کو بھی میں نن کر دیتا ہوں پھر اس کا میں نے ریٹ کر دیا ہے اب میں کیا کروں گا میں سیمپلی پیٹ سے پین ٹول لوں گا پین ٹول سے میں یہاں پہ جا کے کلک کرتا ہوں یہاں سے سٹارٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں نے کلک کر دیئے شپٹ دبایا میں نے شپٹ دبانے سے کیا ہوگا یہاں پہ اور یہ میں نے دبا دیئے ٹھیک ہے یہاں پہ شپٹ بٹن بٹن پیٹ سے دبایا میں نے شپٹ بٹن دبا کے یہاں پہ میں اس طرح ایک خرب سے لائن پھر بناتا ہوں دیان رہے تھوڑا سا یہ نیچے کے ساتھ تھوڑا سا ہے اس کا کم فریزم صحیح ہو ٹھیک ہے پھر دیکھنے میں تھوڑی سی صحیح لگے گی یہ تھوڑی سی باہر کرنے پڑی گی اس کو آئی یہ یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے لئے ٹھیک ہے اس کو بھی میں ٹرانسپورنٹ پہ جا کے ریپلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ریپلیکٹ کرنے سے کیا ہوگا یہ سیم ایزٹ اس کو اگر ریپلیکٹ کرنا ہے تو ہو کے دب آ دے نہیں تو اگر کوپی بنانی ہے تو اس کی کوپی بنا کے رائٹ سائیڈ پہ لے آپ اس کو ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کیا یہ یہ بنا دیا آپ نے یہ آپ نے بنا دی اب میں نے کیا کرنا ہے اسی کو میں نے لیکن یہ الے فیس ٹول جو ہے کیا نہ ہے پتہ نہیں اس کو لے کے میں یہاں پہ ایک کول سرکل بناوں گا اب میں نے یہی سیم ایزٹ اس چیز بنانی ہے تو اس کیلئے میں کیا کروں گا اس کا جو کلر ہے میں کوئی بھی صدر کر کے یہ دو میں نے کیا ٹھیک ہے تو یہ دو کر کے اس کو کرتا ہوں میں اس طرح کرتا ہوں یہ چیز بیلکل کونوں تک دیکھ جانا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا توڑا سا ہو رامو کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اٹجس کریں گے اس طرح بہت نیچے نہیں یہ بہت نیچے گیا لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ادھر ٹھیک ہے اور اس کی کونی جو میں اس کے ساتھ برابر کرتے ہوں یہ ہوگی ٹھیک ہے اسی کو میں یہاں پہ ڈریک کر کے ڈراب کر لیتا ہوں ڈریک ہے اس کے ساتھ میں کیا کروں کو کنٹرول اور دبا کے اس کا سیم ایزٹ اس کافی یہاں پہ بن جائے گی جسے کہ آپ لوگ نے دیکھے اس کو تھوڑا ایڈجس کر لیتا ہوں میں یہ ایڈجس کر دیا ہمیں ہے ٹھیک ہے یہ تو بن گئے سیم ایزٹ اس چیز بن گیا ہمارے پاس اب میں نے کیا کرنا ہے اسی کو سیلیٹ کر کے ان دونوں کو اوپر والوں کو سیلیٹ کر کے میں یہاں پہ یہ جو شیپ بیلڈر ہے اس پہ کلک کرتا ہوں ان دونوں کو ایک بناتا ہو ایک ہی اس کو بھی سیلیٹ کر کے شیپ بیلڈر پہ پریس کر کے یہ ان دونوں کو میں نے ایک فائل بنا دیئے اب اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں ساری ایک اس کو بھی ڈیلیٹ کیا ہمیں نے اور اس کو بھی ڈیلیٹ کیا ہمیں نے ٹھیک ہے اس کو میں نے ڈیلیٹ کیا ہے اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ جا کے میں اس کو ریکٹنگل ٹول کو لوں گا ریکٹنگل ٹول لے کے میں ایک پلس کا نشان بناؤں گا یہاں پہ بہت ایزی وی ہے کسی چیز کی ایسی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں نے لیا ہے یہاں پہ ایڈر پہ جا کے میں اس کو کوپی ماروں گا کوپی جا کے پھر سے میں یہاں پہ پیسٹ ان پلیس کر دوں گا پیسٹ ان پلیس کر کے میں اس کو اس طرح روٹیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے شپٹ بٹن لازمی دمانے آپ نے اس کو میں نے روٹیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب دونوں کو میں سیلیٹ کرتا ہوں اور اس کا کلر جو ہے وہ میں وائٹ کر دیتا ہوں پہلال وائٹ ٹیک نہیں ہے اس کو میں یہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو کنٹرول جی میں نے دبایا ہے کنٹرول جی دبا کے اس کو میں اس طرح میں یہ شیف بلڈر کے ساتھ میں نے ایک ہی بنا دیا ہے اس کا یہ اس کو اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں یہ تھوڑی سی بڑی ہے تو میں اس کو شپٹ بٹن دبا کے چاروں طرف سے میں چھوٹی کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ ٹھیک لے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں اوپر سے بھی تھوڑا نیچے لے کی طرح پہتا ہوں نیچے سے بھی تھوڑا اوپر کر کے جاتا ہوں یہاں پی بھی یہ چیز ٹھیک ہے اب تو یہ تھوڑی لمبی ہے یہ میں نے چھوٹی بنا دی پر خیر یہ تو صرف آپ لوگوں کے لیے میں نے دکھا ہے باقی ہم شور کہ آپ لوگ میرے سے اچھی بنایا ہے یہ بنا ہوگے یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا اور سپیس میں نے بنا دیا اس کا اس کا بھی میں اور بناتا ہوں یہ ٹھیک لے گا یہ چیز ہم نے بنا دی تو اب آل کو سالٹ کر کے پیر سے شیپ بلڈر پہ جائیں گے شیپ بلڈر پہ جا کے لیں گے ہم شیپ بلڈر کو ساری شیپ بلڈر کو میں نے جب لیا یہاں پہ شیپ بلڈر کو اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ یہ میں نے بنا دیا اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ حصہ الاغ ہو گیا یہ الاغ ہو گیا یہ الاغ چاروں الاغ ہو گیا ٹھیک ہے کنٹرول زی دبا کے میں اس کو ریسیٹ کر دیتا ہوں اور اس کا کلر جو ہے اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں جو وائٹ ہو گئے اس کا کلر شیپ دبا کے اس کا کلر دونوں کو سیلیکٹ کر کے میں یہاں سے یہ آئی ڈراپر لوں گا اور اس پہ کلک کروں گا سیم ایز ایز کلر آ گیا ٹھیک ہے اب ریٹ کو سیلیکٹ کر کے شیپ دبا کے دوسری ریٹ کو سیلیکٹ کر کے تیر سے آئی ڈراپ پہ گیا ہے آئی ڈراپ روپے اس کے کلر میں نے کیوں کر دیئے یہ جب ہوں گے تو اس کو میں سیلیکٹ کر کے شیپ بٹن دبا کے شیپ بٹن جب دبا ہوگی تو چاروں طرف سے وہ ہو گئے ہیں اس کو میں تھوڑا اس طرح کر دیتا ہوں کنٹرول آلٹ کر دیتا ہوں اس کو میں ٹھیک ہے اور کنٹرول جی دباتا ہوں ہم شور کہ ہنٹر پرسنٹ نہیں تو ہم پہ پرسنٹ میں نے ٹھیک ہی بنایا ہے یہ پلس کا نشان اس کا تھوڑا سا بڑا ہے میں نے چھوٹا بنایا ہے یہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے سے بہتر بنا ہو گئے یہ اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی جگہ یہ ہے تو اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں یہ سیم ایس ایس لوگو بن گئی ہے یہ میرے ایک کلائنٹ تھا میرا ایک کلائنٹ تھا اس کیلئے میں نے یہ لوگو بنایا تھی ان کو کافی اچھی لگی دوستو اگر کسی کے بھی کوئی لوگو ہوئے یا کوئی مشکل ہے کسی کام میں تو آپ مجھے انڈالیکلی کمنٹ کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں اور ڈسکرپشن میں میں اپنا وٹس اپ نمبر بھی دے دوں گا اس میں آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ کام آپ کو آپ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کسی کی لوگو باقیرہ بنانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کا ہیلپ کر دوں گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ